مدھ پردیش کی راجگرد میں بڑا حادثہ باراتیوں سے بھرا ٹریکٹر پلٹنے سے تیرہ لوگوں کی موت پندراز زخمی گائلوں میں دو کی حالت گمبیر ہے بہتر علاج کے لیے زخمی لوگوں کو بھوپال ریفر کیا گیا رائستان ایم پی بورڈر پر ہوا حادثہ شادی سماروں میں شامل ہونے کے لیے راجستان سے راجگرد جا رہے تھے لوگ راجگرد حادثے پر راشپری دعب دی مرمو نے جتایا دکھ گائلوں کو یہ جل چھیک ہونے کی دعا کی راجگرد در کھٹنا پر مدھ پردیش کی مکہ منتری مہن یادب نے بھی جتایا دکھ بوٹوں کی گنتی سے پہلے آج چناؤ آئیوک کی دوپہر ساڑھے بارہ بجے پریس کانفرنس مدگرنہ کی تیاریم پر بریف کرے گا آئیوک چار جون کو ہونی ہے لوگ سبت چناؤ اور دو راجیوں کے ویدان سبت چناؤ کی مدگرنہ کانگریس نے تھا جیرام رمیش کے معاملے میں چناؤ آئیوک نے لیا سنگیان ادھکاریوں کی ڈیٹیل دینے کے لیے کہا جیرام رمیش نے گرمیتر میں شاہ پر لگایا تھا آروپ 150 ادھکاریوں کو ڈرانے دھمکانے کا کیا تدابہ کاؤنٹنگ سے پہلے پی ام مودی نے بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کے ساتھ بیچک کی امیچ شاہ جیپین اڈڈہ رہے موجود پی ام مودی کے ساتھ بیچک میں چناؤں کو لے کر جرچہ ہوئی سرکار کے سو دنوں کے ایجنڈے پر بھی بات ہوئی آج بی جے پی ادھک جیپین اڈڈہ کے گھر پر ہوگی اہم بیٹک مدگرنہ کو لے کر بنے گی رنونی تھی چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے جتائی امید لکھا تیسری بار پردار منطری بننے کی راہ پر ہیں مودی کاؤنٹنگ سے پہلے پشی منگال کے سندیش خالی میں تناؤں مددان والے دن ہوئی ہنسا کے بعد سے محول خراب ہے ایک بی جے پی نیتا کی گرپتاری کی وجہ سے سندیش خالی میں مچا ہنگامہ لگاتار پردیشن کی وجہ سے منگلوار صبح تک دھارہ اکسے چھو والیس لگا دی گئی ہے مددان والے دن سندیش خالی میں جم کر ہنگامہ ہوا تھا پشی منگال میں انیس جون تک تینات رہے گی پیرا ملیٹری اسثانی لوگوں نے ٹی ایم سی سے جڑے لوگوں پر بم پھیکنے کا آروپ لگایا پولیس پر بھی آروپیوں کو بچانے کا الزام ہے پشی منگال کے بارہ ساتھ اور مطرع پر لوگ سبا شیطروں میں ایک ایک بوت پر آج مددان ارون آچل ویدان سبا میں بی جے پی کی بم پر جیت ساٹھ میں سے چھالیس سیٹوں پر جیت حاصل کی ارون آچل میں کانگرس کی بری ہار ساٹھ میں سے انیس سیٹوں پر اتارے تھے اپنے امیدوار صرف ایک سیٹ جیت پائی کانگرس سکیم چناؤ میں اس کے ایم نے کیا کلین سویپ 32 میں سے 31 سیٹوں پر جیت حاصل کی سکیم کے سی ایم پریم سنگھ تمانگ نے جنتا کا جتایا آبھار کہا جیت کے پیچھے لوگوں کا بھروسہ اور کارکرتاؤں کی محنت ہے ارون آچل کے سی ایم پیما خاندو نے جیت کو بتایا اتحا سے کہا لوگ سبا چناؤ بھی جیتیں گے ارون آچل میں جیت کے لیے پی ایم نے کارکرتاؤں کو بتائی دی کہا پردیش کے وکاس کے لیے کام کرتے رہیں گے پی ایم نے سکیم کے سی ایم پریم سنگھ تمانگ کو جیت کی بتائی دی کہا پردیش کے وکاس کے لیے مل کر کام کریں گے کانگرس سیتہ راہول گاندی نے ایگزٹ پول کو بتایا موڈی میڈیا پول بولے انڈیا گڑ بندن جیت رہا ہے دو سو پنچانبے سیٹیں راہول کے بیان پر بولے کہ انڈوی منتری جو ترد سندھیا انڈیا گڑ بندن کی اسیتی منگیری لال کے حسین سپنوں جیسی ہے دلی کے سی ایم کے جیوال نے تیہار جیل میں کیا سرنڈر راہو زیونی کوٹ میں ویڈیو کانفرنسی کے ذریعہ ہوئی پیشی راہول زیونی کوٹ نے سیم کے جیوال کو پانچ جون تک نیائے خراست مبیجا ایڈی نے کی تھی مانگ پارٹی آفیس میں سیم کے جیوال نے کارکرتاؤں کو سمبودت کیا کہا میں تانا شاہی کے خلاف لڑ رہا ہوں دلی بی جے پی جی پی جی پر ان سجدیوانہ سادہ نشانہ کہا دلی میں جل سنکٹ ہے اور کہ جیوال ڈراما کر رہے ہیں پی ایم موڈی نے بھیشن گرمی اور مانسون کی استطیق پر سمکشہ بیٹھک کی آگ کی گھٹناوں سے نپٹنے کے لیے بھی ضروری دشاہ نردیش دیئے دلی سرکار کی آچکہ پر آج سپرین کورٹ نے سنوائی جل سنکٹ کو لے کر ہریانہ کو نردیش دینے کی مانگ کی گئی ہے کرناٹک ہائی کورٹ میں آج ویدھائک ایچ ڈی ریونہ کی آچکہ پر سنوائی ہے ایف آئیر کو رد کرنے کے لیے دائر کی گئی ہے آچکہ عبینیتری روینا چندن پر مارپیٹ کاروب دھکا مقی کرنے کا ویڈیو ہوا وائرل حالکہ پولیس نے اب تک کوئی شکایت درج نہیں کی ہے چناف کے نتیجوں سے پہلے جنتہ کو لگا مہنگائی کا جھٹکہ امولنے دور پر پتی لیٹر بڑھائے دام بڑھی بھی قیمتیں آج سی لاغوں صورت کے پلسانہ بارڈولی ہائیوے پر دو گاڑیوں کو بیچ چک کر حادثے میں ایک کی جان گئی سات لوگ زخمی ہیں اتر پردیش کے کوشامبی میں بے قابو ڈی سی ایم کا قہر چپیٹ میں آنے سے چھے لوگ زخمی ہوئے جمو کشمیر کے رام نگر میں جنگل میں لگی بھی شناک دھددتے نظر آ رہے ہیں پیڑ پودھے بینگلور میں بیٹی رات ہوئی بھاری بارش کئی لاغوں میں سڑکوں پر بھر گیا پانی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں آج نامیبیا اور امان کے بیچ ٹکر بار بار ڈوس میں مقابلہ جاری ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے آج دوسرے میچ میں شلنکہ اور ساؤت افریقہ کی بیچ ہوگی بھر لند بھارتی وقت کے مطابق رات آٹھ بجے نیوک میں شروع ہوگا مقابلہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ویسٹ انڈیز کا جیت سے آغاز پاپوانیو گنی کو پانچ وکٹ سے ہرائے